اور در اتر کوریا کا سنکی تاناشوہ کم جونگن تباہی مچانا چواتا ہے پرمانو بومز سے دنیا کو ختم کرنا چواتا ہے لیکن اب ساؤتھ کوریا نے سنکی کو نپٹانے کی تیاری کر لی ہے امریکہ کے ساتھ مل کر ساؤتھ کوریا اب جونگ کو اپنے چکرویو میں پھسانے کے لیے کمرکس چکا ہے سنکی کا مہتباہی پلاان ایٹم بوم سے کرے گا گھماسان بائیڈن یون تیار مہا جنگ کا اعلان بچ نہیں پائے گا سنکی شیطان سنکی تاناشوہ کی کھوپڑی کھوم گئی ہے تاناشوہ مہا ودونسک تیاری میں جھٹا ہے ایٹمی طاقت سے دنیا کو ڈڑا رہا ہے لیکن سنکی کی مسائل اور ایٹم بوم کی بھوک کم نہیں ہو رہی اور اب سنکی نے ایک بار پھر پرمانو بوم پھوڑ کر دنیا کو دہلانے کی پوری تیاری کر لی ہے اور دکشن کوریا کو دھمکا رہا ہے امریکہ کو آنکھیں دکھا رہا ہے سنکی تاناشوہ سوپر پاور بننے کی چاہت میں دنیا کو مہا وناش کی کگار پر لانے پر اڑا ہے سنکی چھے بار پرمانو بوم پھوڑ کر دنیا میں زلزلہ لائے چکا ہے اب ساتھویں بار پرمانو دھماکہ کرنے کو تیار ہے تو کم جونگ کی ہپڑی نکالنے کے لیے دکشن کوریا کے ساتھ سوپر پاور امریکہ زوردار پرہار کرنے کو تیار ہے اتھر کوریا کے پرمانو پر اکشن کے خطرے کو دیکھتے ہوئے دکشن کوریا کا ساتھ دینے کے لیے امریکہ پوری طرح سے کم کو جواب دینے کو تیار ہے دکشن کوریا کے بھی دیش منتری پارک جن نے کہا ہم اس بات پر سہمت ہوئے ہیں کہ اتھر کوریا کا مدہ دکشن کوریا اور امریکہ دونوں کے لیے شرش نتیگت پراتھ مکتا ہے جہاں گمبیر موجودہ اس تھتی میں اتھر کوریا کے ساتھویں پرمانو پرکشن اور سامرک پرمانو ہتھیاروں کے استعمال کے بارے میں سوال اٹھائے جا رہے ہیں اس کے پہلے دکشن کوریا کے بھی دیش منتری یہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ اتھر کوریا نے پرمانو پرکشن کرنے کی سبھی تیاریاں پوری کر لی ہیں اور ہو سکتا ہے کہ وہ صرف اپنے نیتاؤں کے راجنیتی فیصلے کا انتظار کر رہا ہو یعنی کم جونگ کبھی بھی پرمانو تھماکہ کرنے کی اجازت دے سکتا ہے سنکی شیطان کا ہوگا وناشت ایٹم بوم چلایا تو ہوگا ورلڈ وار سنکی کے ودونسک پلان پر امریکہ نے جوابی پرہار کی پوری تیاری کر لی ہے امریکہ نے کم جونگ کو انجام بھگتنے کی چیتابنی دے دی ہے شوپر پاور نے دوٹوک کہہ دیا کہ کم جونگ کے خلاف امریکہ ہتھیار اٹھانے سے پیچھے نہیں رہے گا تو دکشن کوریا نے کم جونگ کی ہیکڑی نکالنے کی پوری تیاری کر لی ہے امریکہ اور دکشن کوریا سنیوکت یدھا بھیاز کر کم جونگ کو اپنی طاقت کا احساس کرا چکے ہیں اور کم جونگ کو اسی کی بھاشا میں جواب دینا شروع کر دیا تانہ شواہ کم جونگ نے ایک ساتھ آٹھ بیلیسٹک مسائلیں داگ کر امریکہ کو اپنی طاقت دکھائی تو امریکہ اور دکشن کوریا نے بیلیسٹک مسائلیں داگ کر کم کو جواب دیا اور پھر سن کی تانہ شاہ کو امریکہ اور دکشن کوریا نے اپنی ہوائی طاقت کا احساس کرا کر ہوش اڑا دیئے امریکہ اور ساؤتھ کوریا کے بیس فائٹر جٹس نے وار فارمیشن نوڑان بھری اور اتھر کوریا کے بہت قریب سے گزرتے ہوئے کم کو اپنی طاقت کا اچھی طرح سے احساس کرا دیا ان فائٹر جٹس میں خاتک ایف تھرٹی فائیف ایف ہی شامل تھا دکشن کوریا کی زمین پر امریکہ کے کئی ودبنسک فائٹر پلین اتار چکے ہیں جس میں سولہ ایف تھرٹی فائیف اے کے ساتھی ایف ففٹین اور ایف سکسٹین فائٹر پلین بھی شامل ہیں خاتک ہتیاروں سے لیز یہ فائٹر پلین پل بھر میں نورتھ کوریا پر پر پرہار کرنے میں سکشم ہے ساتھی امریکہ نے اپنے گوام اسٹت نوسینک چھکانے پر چار بی ون بومبر کو تینات کر دیا ہے بی ون بومبر امریکی وائوسینہ کی سب سے بڑی طاقت کے طور پر پہچانے جاتے ہیں یہ ملٹی رول لانگ رینج بومبر بنا ری فیولنگ کیے ایک مہدویب سے اڑان دھر کر دوسرے مہدویب تک دشمند دیشوں پر حملہ کرنے میں سکشم ہے یعنی اب کم جونگ ان نے پرمانو بوم پھوڑنے کی جرت کی تو امریکہ کے زوردار پرہار سے سنکیت آنا شاہ کی بروادی کے ساتھ تیسرا وشوید ہو سکتا ہے